بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے کچھ دن پہلے یا مہینہ دو مہینے پہلے میں حیدرباد نیوز کے اوپر آیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ حیدرباد کے مسائل جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے انفرسٹرکچر بلکل تباہ ہو چکا ہے ہمارا اسی سلسلے میں آج دوبارہ سے حیدرباد نیوز میرے پاس آیا اور ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں شہر کے بنیادی مسائل بنیادی مسائل میں آپ کا جو مسئلہ روڈ انفرسٹرکچر ہے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے ابھی اپنا ہمارے کہنے کے اوپر یا بزنس کمیونٹی کی آواز اٹھانے کے اوپر دو روڈ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں اور مزید دو روڈ ان کے بھی ابھی انڈر پلاننگ ہیں جس میں ایک حالی روڈ انڈر پلاننگ ہے اور ہمارا جو تھنڈی سڑک کی تھوڑی سی توڑ پھوڑ جو ہو چکا ہے اس کی بھی مینج کرنے کا وہ بھی ان کے انڈر پلاننگ ہے دیکھیں بنیادی سوالوتوں کے اندر سیوریج کا نظام اس ٹائم کی اوپر میں پھر نشاندہی کروں گا کہ ہمارے ہیدر آباد کے اندر سیوریج کا نظام بلکل تباہ ہو چکا ہوا ہے اور جب تک سیوریج کا نظام نہیں بنے گا تو تب تک یہ صورتحال ہم کتنے بھی اپنا یہاں پیسہ ہیدر آباد کے اندر انفرسٹرکچر میں انویسٹ کریں وہ اس طرح سے ہمارے لئے کرامت نہیں ہوگا اگر ہم ایک پروپر طریقے سے سیوریج سسٹم کا پلان لے کر آئیں اور اس کے بعد ہی وہ سارا سلسلہ ہمارا آگے چل سکے گا سیوریج سسٹم کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جدید دنیا کے اندر کہ سیوریج سسٹم کو کس طرح سے بنایا جا رہا ہے وہاں پہ اس طرح کا نظام بنایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا ویسٹیج ہے ایک تو سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے ایک آپ کا جو یہ لیکوٹ کی طور پر ویسٹ ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ ہے تو لیکوٹ کو جب ہم فلٹریشن یونٹس میں جائیں گے یہ بھی ہیدر آباد کی ایک اپنا کہہ لیں کہ ان لکی ہیدر آباد کے ہیدر آباد میں جتنے فلٹر پلانٹس لگے ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ اس ٹائم تک کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے تو میں اس کی طرف بھی ایک آپ کو کہوں گا کہ وہ بھی فورا جتنا جلدی ہو سکے اس کو رن کروائیں اور دوسرا یہ کہ جب ہم سیوریج کو لے کے اس فلٹریشن پلانٹ پہ لے کے جائیں تو اس کو دوبارہ سے مینج کریں اور اس کو دوبارہ فلٹر کریں اس طرح سے فلٹر کریں کہ وہ یوزیبل ہو جائے ایسی چیزوں کے لیے لیٹس سپوز کہ ہم اگریکلچر میں وہ یوز کر سکیں یا ہماری جو ہرڈی کلچر ہیدر آباد کے لیے گرین سٹی کے نام سے جو نہ ہماری ایک منیجمنٹ کام کر رہی ہے وہ وہاں پہ استعمال کر سکے جو ہمارا ہرڈی کلچر وہاں پہ ڈیولپ ہو سکے تو جہاں پہ جس طرح سے ہیدر آباد ایک پرفضہ محول جو نہ پورے ملک میں مشہور ہے کہ ہیدر آباد کی شامے بہت تھنڈی شامے ہوتی ہیں تو وہ بھی اس سے بھی زیادہ ہمیں بہتر وہ آپشن ملے گا کہ ہمارا جو فریش وارٹر ہم ان درختوں کو یا اس ہرڈی کلچر کو دے رہے ہیں تو ہم اپنا وہ جو ویسٹ ہے جو تھرو پرپر سیوریچ پلین کے ہم اس کو لیں تو ہمارا پانی کا کنزپشن یوزیج وہ سب چیزیں کم ہو جائیں گی لیکن اس پہ صرف باتوں کی حد تک نہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں پھر ڈسٹرک مینجمنٹ کو اور کمیشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جتنا جلد سے جلد ہو سکیں اس کے لیے بھی ایک پلین بنائیں اور اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکے ہیں پھر واسا ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے اب واسا کی جو صورتحال ہے واسا وہ شکایت کرتا ہے کہ ہم جیسے عوام مطلب عوام الناس جو ہیدر آباد میں رہ ہیں شہری ان کو پروپر ٹائم پہ بل پے نہیں کرتی ہے پانی کی مت کی اندر تو میں تمام اپنے شہری سے اپنے کاروباری برادری سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم ہیدر آباد کے اندر جو میجر ریزیڈنس ہے وہ ہم کاروباری لوگوں کا ہے تو وہ ہم میں پھر اپنے جو نہ اپنا کاروباری لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ واسا کے بل جو ہیں وہ ٹائملی پے کریں کیونکہ وہ ٹائملی پے کریں گے تو واسا آگے ڈیولپ کرے گا واسا آپ کے مسئلے حل کرے گا تو واسا کو جب آپ پیسے ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے واسا چل سکے گا یہ ضرور ہے کہ واسا میں بہت کمیاں ہیں واسا اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا بل کو پرسیو نہیں کرتا آپ کو بل بھی ایسے دیکھے جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے تو وہ اس طرح سے واسا کے اندر بھی کتائیاں ہیں لیکن کیونکہ اس کے پاس اس ٹائم کے اوپر فنڈ کا بہت زیادہ فقدان ہے تو اس میں ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم اپنی فنڈ جو بھی ہمارے پاس بل آتا ہے تو ہم ویدن ٹو اور تھری ڈیز جو نہ اس کو بل پے کر دیں تیسرا ہمارے پاس حیدر آباد کے اندر ایک بہت ہی بڑا فقدان جو آج تو آج سے شروع ہو چکا ہوا ہے لیکن آگے آنے والے پانچ تس سال کے اندر یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم نے سب نے اس زندگی کو گزار کے پھر ہمارے جو اصل رہائش گاہ ہے وہ ہماری قبر ہے تو یہاں قبرستان کا جو فقدان اور قبرستان کی جو منجمنٹ کا فقدان ہے وہ بہت ضروری ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم اس کو جاگر کریں میں کمشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں حیدر آباد کے اندر کم سے کم دو نئے قبرستان کی جگہ دی جائے تاکہ اور ایک اس کو پروپر پلین کر کے بنائیں گرین قبرستان ہو مطلب ہم نے سب نے اسی جگہ گھر پہ جانا ہے وہ ہی ہمارا آخری گھر ہے تو ہم وہاں جب جائیں تو جاگے ہمیں ہمیں وہاں سکون ملے بانزبت ایسا نہیں ہو کہ کبھی جو نا ہم کسی بندے کے اس کے گورکن کے ہاتھوں چڑ جائیں یا کسی اور کی قبر کشائی کر کے ہم اپنے کسی مرہوم کو جو نا وہاں پہ دفن کریں تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے جس کو جو نا ہیدر آباد کی منجمنٹ کو فوکس کرنا ہے اور اس میں کیا جاتا ہے ایک لینڈ دے دیں آج اتنے بڑے بڑے پرائیوٹ بلڈرز ہمارے ہیدر آباد میں موجود ہیں ان کو آپ آن بورڈ لے لیں ان سے ایک پلاننگ کروائیں اور ان کو ایک ایک پرائیوٹائز طریقے سے کوئی قبرستان پلان کر کے دیں جس میں جس میں ایک ہیدر آباد کے شہری کم سے کم محفوظ فیل کرے اپنے آپ کو اور اس میں اس کے اوپر جگہ کے اوپر جب مر جائے کوئی بندہ کسی محرومین کیلئے کوئی بلیک میلنگ کا ذریعہ نہ بن سکے تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں بڑے اپنا زوردار طریقے سے اجاگر کرنے چاہیے اس میں جو میجر مسئلہ ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارا سیوریج کا ایشو جب تک یہ حل نہیں ہوگا ہمارا انفرسٹرکچر پھر جل سے جل تباہ ہو جائے گا on behalf of business community of ہیدر آباد میری یہ گزارشات ہیں district management سے کمیشنر صاحب سے اور جتنے بھی stakeholders ہیں ہمارے یہاں پر ان سب سے کہ یہ سارے مسئلے مسائلوں کو جلدی on paper plan کر کے execute کیا جائے تاکہ ہمارے ہیدر آباد جو شہر کا جو ملک کا چوتھا بڑا شہر ہوتا تھا آج دسمیں میں بھی نہیں شمار ہو رہا ہے تو وہ کم سے کم اپنی جگہ اپنی لے سکے اپنا مقام حاصل کر سکے تو میری یہ گزارشات ہیں اس کو برائے مہربانی عمل عملی جامعہ پنایا جائے شکریہ